جی ہلو تو آج ہم بسیکلی اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے یونیٹ روٹ انیلیسز کیسے کرنے ہیں بسیکلی یونیٹ روٹ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے فلپ پیرن ہے ایڈی ہے فیشر ٹیسٹ ہے اس کو کیوں یوز کیا جاتا ہے اس کو بسیکلی ڈیٹا کی یا ویریابل کی سٹیشنیریٹی کو چیک کیا جاتا ہے کہ ویریابل جو ہے لیول پہ سٹیشنیری ہے ویریابل جو ہے فاسٹ ڈیفرنس پہ ہے یا سیکنڈ ڈیفرنس پہ ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو پچھلی ہمارے لیکچر سے وہی ہے اب آپ کے پاس یہ دیکھیں ہم اگر فار ایزمپل ٹائم سریز پہ آتے ہیں تو ٹائم سریز کے اندر یہ ہمارے پاس ٹیسٹ کے اندر آ گیا ہے کہ آرگومنٹڈ ڈکی فلورل یونیٹ روٹ ٹیسٹ جو ابھی میں نے آپ کو بات کی ہے اے ڈی ایف یونیٹ روٹ ٹیسٹ اس کے پاس جی ایل ایس ہے ٹیسٹ ہے فلپ پیرن پی پی ٹیسٹ یہ سارے کے سارے آپ کے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں اے ڈی ایف کے اوپر کلک کروں گا جس ویریابل کا آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو کلک کریں گے اوکے کریں گے یہ ریزولٹ آ گیا ہے اب ریزولٹ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ جو ویریابلز ہے that is not at a level stationarity at level level پہ یہ stationery نہیں ہے یہ آپ کے پاس پی ویلیو کو اگر ہم دیکھیں تو اوورال ہمارے پاس نہیں آ رہا 5% پہ منس 3 ہے منس 2.63 ہے تو یہ آپ اسی طرح سے یونیٹ روٹ انیلیسز آپ نے کرتے جانا ہے آپ نے یونیٹ روٹ کیسے یوز کر دیں آپ نے ٹیسٹ کے اندر جا کے ہم دیکھیں آپ فلپ پیرنٹ یونیٹ روٹ کے اوپر آتے ہیں تو ہم اب جو ہے ہم جو ہے جی ڈی پی کی بات کر لیتے ہیں اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں جی ڈی پی جو ہے یہ بیسیکلی 0.02 تو یہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ ہے آپ کا level کے اوپر significant ٹھیک ہے یہ کیا تھا 0.39 آپ کا 5% سے above ہو گیا تھا جبکہ یہ کیا ہے آپ کا 5% سے less ہے تو یہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں basically that is the stationary یا at level تو اس کے بعد اسی base کے اوپر آپ different estimation techniques لگاتے ہیں basically ہمیں unit root analysis کے بعد decide کرتے ہیں کہ ہم نے simple regression model کی طرف جانے ہیں اگر level پہ result ہے تو ہم کہتے ہیں ہم simple regression model use کر لیں گے اگر ہمارے level پہ نہیں ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں first پہ آ رہے ہیں تو first پہ آنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب ہم کونسی technique use کریں گے ہمارے پہ different options ہوتی ہیں ہم نے a df a r dl a r dl test ہم use کر سکتے ہیں تو اسی کی base کے اوپر آپ different techniques کا معیر کرتے ہیں کہ آپ نے کونسی technique کو use کرنا ہے آپ نے either this technique کے ساتھ جانا ہے یا arch کے ساتھ جانا ہے اگر آپ کے سارے variables first پہ ہیں تو آپ arch model use کر سکتے ہیں اگر آپ کے کچھ variable first پہ ہیں اور کچھ level پہ ہیں تو آپ a r dl technique use کرتے ہیں تو different techniques کو آپ use کر سکتے ہیں so thank you